اسلام علیکم جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ال جی کا ٹی وی آہ ہے اور اس کا ساؤنڈ نہیں ہے باقی ویڈیو جو ہے اس کی بلکل ہو کے ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ آئی سی رپلیس کرنے کے ساؤنڈ والی اور دیکھیں گے کہ ایکویل جو ہے وہ آئی سی جو عام چینہ چیزز میں لگی ہوئی ہے دو آزار تین وہ وہاں یہاں پہ کیسے الٹرشن ہوتی ہے اس کی جگہ اس کی اوریجنل آئی سی کی جگہ اور یہ ہم سیٹ اوپن کر رہے ہیں اس کو اوپن کر کے اس کے بعد اس کا سرکٹ جو ہے اس کو ٹریس کریں گے کہ اس میں کون کون سی جگہ پہ کون سی والٹیج جو ہیں وہ ان ہوتے ہیں اور اس آئی سی کی جگہ کون سی آئی سی جو ہے اس میں چل سکتی ہے تو ناظرین ہم اس کو لگا رہے ہیں اور یہ اس کو اوپن کریں گے ہم اس کی آئی سی کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہم ویسے اس کو گرام دے کے ایک ایکسٹرا سپیکر کے ساتھ اس کو چیک کریں گے پہلے کہ اس آئی سی کے جو ہے نا وہ کون سی جگہ پر ولٹج کون کون سے آ رہے ہیں اور یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی سپلائی ہے یہ بارہ ملٹا ہے یہ اس کی سپلائی کمپلیٹ ہے اور یہ مطلب سپلائی کا اس کو کوئی ایشو نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ہے سپلائی اس کی لیکن آئی سی جو ہے اس کی آؤٹپوٹ آئی سی کی خراب ہے تو ناظرین ہم اس کو ریپلیس کریں گے اس آئی سی کو اپن کر کے اس کی جگہ دوسری آئی سی جو ہے تی ڈی اے دو ہزار تین وہ لگائیں گے اور آپ کو ان کے پوائنٹ کا بتائیں گے کہ وہ کون کون سی جگہ پر کون سا پوائنٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو ناظرین سب سے پہلے اس کو ہم اپن کریں گے اس آئی سی کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی جو ہے پینزو اپن کر رہے ہیں اور اس کی جگہ ہم یہ آئی سی ناظرین جو ہے یہ تقریباً مہنگی ہے اس سے کافی سستی آئی سی جو ہے وہ مارکیٹ میں آویل ہے جو ہم چائنہ چیسز میں عام طور پر لگی ہوتی ہے تی ڈی اے دو ہزار تین تو اس کی آلٹرشن کریں گے تی ڈی اے دو ہزار تین کے ایکوئل وہ لگائیں گے ہم اس کو اپن کر رہے ہیں اس کو اپن کر کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس کی پین پہ کون سے والٹی جو ہیں وہ آتے ہیں کس پین پہ آتے ہیں کیونکہ اس کی بدلے میں یہ جو ہے یہ تو بہت زیادہ پینیں ہیں اس کی اس کی جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت زیادہ پینیں ہیں یہ بھتر و ناسی ہے یہ ٹی ڈی اے اس کی جگہ ہم عام آئی سی لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک آئی سی پڑی ہوئی ہے اس کے میں نے پرنٹ لگائیں ہوئے یہ ویسے تارہ میں اس کی لگائیں ہوئے جم پر تو میں اس کے جو ہے كون کون سے جگہ پہ كون سے والٹیج آئے گے ناظرین یہ تین وولٹیج ہیں سب سے پہلے جو ہے ادھر والا یہ سپلائی ہے اس کی آگے گراؤنڈ ہوگا اور اس کے آگے جو ہے یہ گرام ملیں گے اور اس سیڈ پہ جو ہے نا سپیکر ہوگا اور یہ تیسری نمبر جو پین ہے اس پہ اس کے گرام نکلیں گے تو اس کے کنکشن کریں گے جی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیسے کنکشن ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو اپن کریں گے اس کے بعد اس کو سرکٹ میں لگائیں گے اور اس کی جمپر جو ہے نا جمپر وائر وہ اس میں ڈالیں گے جس طرح میں یہ لگا رہا ہوں یہ ایک سپلائی کے وولٹیج جو ہے نا یہ ریڈ وائر جو ہے یہ سپلائی پہ میں لگاؤں گا اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپلائی پہ لگا کے اس کے بعد اس کو ایک گراؤنڈ ملے گا گراؤنڈ کے بعد جو ہے ایک اس کا گرام ملے گا اور ایک اس کا سپیکر اور سپیکر کا ایک جو ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہوگا دوسرا جو ہے اس کے آؤٹپٹ سپیکر سے ملے گی نظرین یہ جو میں لگا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کی ایک تار جو ہو گئی ہے وہ گراؤنڈ بھی اس کا کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے اس کو انپٹ آویل جو ہوگی یہاں سے اس کو ملے گی اور جو دیسری طار ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سپیکر کی لگائی ہے یہ میں لگا رہا ہوں اس کو اور اب اس کو میں ٹی وی میں جو ہے ایڈ کروں گا اس وہ سیٹ کروں گا وہاں پہ سرکٹ میں لگا کے ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی آواز جو ہے وہ کیسے آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پوزیٹیو سپلائی لگائی ہے اس کو اس کے بعد میں اس کو جو ہے نا وہ گراؤنڈ لگا رہا ہوں یہ گراؤنڈ یہ یہاں پہ ایک کپیسٹر لگا ہو اس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ سپلائی والا جو کپیسٹر ہے اور ایک اور جگہ ہے اگر گراؤنڈ ہیٹسنگ کے ساتھ آپ لگانا چاہیں تو اس میں بھی لگا سکتے ہیں آپ اور یہ ایک اور کنکشن ہے اس کا یہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ اس کی ایسی انپٹ ہے جی یہ بالکل یہاں پہ لگے گی اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور تار جو بچتی ہے یہ سپیکر والی ہوگی اور اس کو ہم سپیکر کے ساتھ ایڈ کریں گے یہ کھیچ لی ہے ہم نے تار اس کو اور یہ سپیکر کا کنکشن ہے اور یہ ناظرین آپ دوسرا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو گراؤنڈ کے ساتھ دوسری تار کو اٹیچ کی ہوئے یہ ہم دوسری آئی سی آپ لگائیں گے دوسرا سپیکر لگائیں گے اس کو ایکسٹرا اور اس کی سپلائی دیکھیں گے کہ برحال ہوتی ہے اس کے آؤٹ پٹ وولٹیج برحال ہوتے ہیں یا نہیں اس کے آواز برحال ہوتی ہے کہ نہیں یہ نظرین ہم نے سارے اس کے کنکشن مکمل کر دی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسٹرا سپیکر ہے ایک دفعہ ایک سیڈ پہ ہم نے اس کو اوپن کیا ہوئے اور وہاں سے ایکسٹرا ہم نے اس کو سپیکر دیا ہوئے تی ڈی اے دوزار تین سے اور ایک تار اس کی گرونڈ کے ساتھ اٹیچ سپیکر کی تو اب نظرین ہم اس کو بلکل یہاں پہ تیار ہے یہ سونڈ کے لئے اب ہم اس کو لگا کے تو نظرین چیک کریں گے کہ اس کے آواز آتی ہے یا نہیں تو یہ نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی سونڈ جو ہے بلکل کلیر ہو گئی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں سرکٹ کو اب لگا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اس کی جو ہے نا سونڈ وہ چیک رہتے ہیں یہ آئی سی ہم نے یہاں پہ فٹ کر دی ہے یہ اس کے جمپر وغیر ہے جو ہے نا یہ یہاں سے لگا کے تو ہم نے انٹرنلی اس میں جو ہے نا یہ فٹنگ اس کی کر دی ہے یہ ہر مکینک کا اپنا ایک انداز ہے اپنا ایک اصول ہے تو آپ جس طرح بھی لگانا چاہیں اگر اس میں بھی ایڈ کرنا چاہیں اس کے پوائنٹ میں آئی سی جو نکال دی ہے وہاں پہ بھی یہ اٹیچ ہو سکتی ہے وہاں پہ بھی اور اگر آپ جمپر لگانا چاہیں ویسے ایزی جمپر ہوتے ہیں تو ناظرین یہ آپ تقریباً ایک سو روپیہ جو ہے ناظرین اس میں احساس ہی میں آپ بچا سکتے ہیں کیونکہ یہ آئی سی جو ہے یہ بہت سستی مارکیٹ میں ویل ہے اور ہر جگہ ویل ہے لیکن ال جی کی جو مارڈل ہیں ان کی یہ ساؤنڈ آئی سی اتنی آسانی سے ویل نہیں ہو سکتی تو اگر